بڑھتے ہیں سوات کی جانب وہاں پر شینی زیادہ ہمارے نمائندے موجود ہیں شیری زیادہ بتائیے گا سوات میں کس طرح کا ٹرین آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کس حلقے میں موجود ہیں کون سے پولنگ سٹیشن کے باہر ہیں اور وہاں پر لوگوں کا رشت کیسا ہے جی اس وقت میں حلقہ این اے پور کانجو کی پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں اوٹروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لیکن صبح 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 ہے اس وقت تعداد کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتخابی عمل آپ پہنچ چکا ہے اور ابھی ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہے میں توڑا سا سوات کے حوالے سے بتا دوں کہ یہاں پر ٹوٹل نو سو چیانوے پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں جس میں حساس ترین ایک سو چیا سٹھ ہے چار سو اٹارہ جو ہےنا وہ حساس ہے اور چار سو بارہ جو ہےنا وہ نارمل قرار دیے گئے ہیں اسی طرح سیکرورٹی کے حوالے سے تقریبا پورے سوات میں چھ ہزار سے زیادہ پولیس اہلکار تائینات ہے جس میں ایف سی نات اور پاک پوچ کے جوانوں کے تاؤن بھی شامل ہے تو ان حالات کو اگر رکھتے ہوئے یہ توقع کی جا رہی ہے موسم بھی ساپ ہے تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرنہ ووٹ بہتر ہوگا اور کافی تعداد میں لوگ پلنگ سٹیشن کا روح کریں گے اور اپنی حق رائدہی کا استعمال کریں گے یہاں پر میں این اے پور کے حوالے سے توڑا سا بتا دوں کہ این اے پور سوات میں بیس امیدوار میدان میں ہے تو ٹوٹل جو یہاں پر ووٹ سے وہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہے مرد ووٹوں کی تعداد او لاکھ اسی ہزار ہے خواتین ووٹروں کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشن تین سو چیالیس ہے مرد پولنگ سٹیشن ستر ہے خواتین پولنگ سٹیشن چیاساٹھ ہے مشتری کا پولنگ سٹیشن دو سو دس ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشن گیارہ سو نوے ہے تو یہ صورتحال ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں اب صرف انتظار ہے تو ووٹروں کی پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے پشاور کے انہیو نتیس میں پولنگ جاری ہے اس وقت نمائندہ حاملیوں شہزادہ فہد باپر موجود